اسلام علیکم آپ سب کے میری چینل پر ملکم شامدید آج کا ویلوگ ہے جی میں آج چنگچی آئی چنگچی بولتے ہیں اس کو اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا ہم لوگ جا رہے ہیں بزار جو کہ اندرون بزار ہے اسیالکوٹ کا تو ویسے نارملی تو میں کینٹ میں زیادہ جاتی ہوں شاپنگ کے لیے لیکن یہ جو شہروں کے اندرون بزار ہوتے ہیں ان میں شاپنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یعنی کہ اتنی اچھی شاپنگ ہو جاتی ہے سستی بھی اچھی بھی اور بہت اچھا لگتا ہے بہت رونک ہوتی ہے ادھر ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے اپنے شہر کے اس چھوٹے سے بزار میں آنے کا چھوٹا سا نہیں بلکہ بہت مشہور بزار ہے اس کو بڑی بزار بھی بھولتے ہیں اور پتہ نہیں اور کچھ اور بھی کہتے ہیں مجھے اس وقت اس کا نام ذہن میں نہیں آرہا لیکن ہم لوگ زیادہ تر شاپنگ جو ہے جب ہم نے کرنی ہوتے تو ادھر ہی آتے ہیں اور اگر بچے میرے ساتھ ہو تو پھر میں کینٹ میں زیادہ جاتے ہیں کیونکہ ادھر وہ زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں بزار میں آکے نا وہ ذرا پھر میری بیٹیاں جو ہے نا وہ تھوڑی سے ایسے گھبرا جاتی ہیں تو زیادہ پھر ہم لوگ زیادہ پھر ادھر کینٹ کی طرف شاپنگ کر دیتے ہیں جو انہوں نے خریدنا ہوتا ہے تو وہ ٹو دی پوائنٹ اس جگہ پہ جاتی ہے اور شاپنگ کر لیتی ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے مجھے اپنے بزار میں آکے شاپنگ کرنے کا تو میری سسٹر دی میرے ساتھ انہیں کچھ فلاور چاہیے تھے تو ابھی وہ دیکھ رہی ہیں اور میں نے سوچا گیا کیوں نہ میں چھوٹا ویڈیو ساتھ میں بنا لوں بہت پیارے پیارے فلاور سے ادھر اور بہت ہی سستے تھے یعنی کہ ہم لوگوں کے ادھر تو بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور جیے کوالٹی وائز بھی بہت ہی اچھے تھے تو وہ بس دیکھ رہی تھی تو میں بھی ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی اور یعنی کہ مجھے بھی کچھ تھوڑے سے اچھے لگے تھے لیکن میں ابھی میرے حال میں نہیں گوں گی کیونکہ میرے پاس پہلے ہی بہت زیادہ میں زیادہ جو ہے نا اصلی والے فریش والے رکھتی ہوں بلکہ میں اس کو بھی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ نالو اصلی والے جو ہوتے ہیں آپ فریش پلانٹس وہ اپنے لگاؤ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھنے ہیں وہاں پہ دھوپ نہیں آتی تو وہ پھر نہیں چلیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کی مرسی تو جی یہ چلتے چلتے آپ یہ سوٹس آگیا ریڈی میٹ اور بہت ہی پیارے پیارے آج کل کرتے چلے ہوئے ہیں سوٹس ہیں شلوار کمیز اور اور ہر طرح کی ڈیزائننگ والے ادھر سے کپڑی مل جاتے ہیں کیجول اور پارٹی ویئر برائیڈل ویئر ہر طرح کی کپڑی تھے اور بڑا مجھے اچھا لگ رہا تھا اور ابھی شام کا ٹائم ہے اور اتنی گہمہ گہمی اتنے لوگ اس بازار میں ہوتے ہیں کہ بس ایک دو جگہ پہ تو وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر انڈ کے اوپر جو ہوتا ہے بھوک لگ جاتی ہے تو جی ابھی میں یہ ادھر سے گزر رہی تھی تو یہ میں مجھے بلکہ میں نے پسند کرنی ہے چار پانچ سوٹ تو انشاءاللہ ابھی میں تھوڑی سی شاپس دیکھوں گی اور اس کے بعد اگر مجھے ادھر نہ پسند ہے تو میں یہاں سے لوں گی اور یہ شیل بھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی تو میں انشاءاللہ ابھی میں تھوڑی سی جیسے وینڈو شاپنگ آب کہہ لے بیسے میں ابھی کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں ایک دن جا کے تو اگدم سے جو جو چیزیں میں نے لینی ہے وہ پھر میں ہریت لوں گی آج ایسے موڑ نہیں تھا جانے کا بزار لیکن وہ سسٹر جا رہی تھی تو میں نے سوچا میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں تو بہت پیارے پیارے سویٹرز شالز کیونکہ اب سردی آ رہی ہے تو اس نے یہ چیزیں بھی نظر آ رہی تھی تو بہت ہی خوبصورت بھی تھی اور پرائز بھی بہت ہی اچھی تھی اور اس مارکن میں پہلے کبھی نہیں آئی تو یہاں پہ بھی مجھے کچھ اچھے لگے تھے بڑے ڈیسینڈ سے کلرس کی ملکہ بہت اچھی تھی تو تو میری بیٹیو کا بھی اچھی لگے گی تو انشاءاللہ میں کسی اور دن آنگی تو پھر میں وہ لے لوں گی ان کے لیے اور جی یہ تھے کہ یہاں پہ جولری بھی بہت ہی اچھی تھی اور بلکہ میں پچھلے دنوں لاہور میں تھی شادی پہ تو میں نے دیکھی تھی وہاں پہ کافی بہنگی تھی یہاں پہ پرائز بائز بھی اچھی ہے اور کوالٹی بھی ان کی بہت ہی پیاری تھی بہت ہی پیارے پیدا جھنکے تھے تو آج چونکہ میں صرف ونڈو شاپنگ کے لیے آئی تھی تو اس لیے میں نے ابھی تک کوئی چیز نہیں ہری دی بس میں دیکھ رہی تھی تو انشاءاللہ چند دنوں تک پھر میں قلی دوں گی اور جی اب یہ میری فیوریٹ جگہ آگئی ہے جہاں پہ آئے بغیر گزارہ نہیں ہوتا یعنی کہ ہم لوگ شاپنگ کرے نہ کرے بوک ہو نہ ہو اس جگہ پہ ہم لوگوں نے ضرور آنا یہ جی چارٹ والی دکان ہے اور یہاں کی چارٹ دہی بلے اور گول گپ پہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ہائیجینک ہوتے ہیں صاف سترا محول ہے بہت صفائی ہے ادھر کی آپ کو کروکری میں دیتے ہیں اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں ادھر تو آنا لازمی ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو آج بھی ہم لوگ کھانا کھا کے نکلے تھے دونوں تو پھر سوچا تو یہی تھا کیونکہ ابھی تک میں جب سے پاکستان آئی ہوں میں وائٹ کر رہی تھی کہ گول گپ پہ نہیں کھاؤں گی کیونکہ پھر پیٹ خراب ہونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہم لوگ کو تو پھر آج میں نے اپنی قسم توڑ دی پھر وہ میں نے کہا چلیں کھائی لیتے ہیں تو جی یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا بلوگ میں تو اپنے گول گپ پہ انجوائی کرتی ہوں اور اگر آپ لوگوں نے کھانے ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کا میرا یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ